نارے پہ لوگوں کا رنجھ چیک کریں آپ اوپ اللہ یہ چیک کریں لوگ جانے وہ 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 یہ چیک کریں گا یہ سارے لوگ دوڑے جا رہی تھے ریعیز وہ دوڑ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی لڑکی گئی ہے دریا وہ چیک کریں وہ وہ جا رہی ہے یا اللہ خیر دریاں نیلم بہت خطرناک دریاں جی ہمارے ڈرائیور صاحب ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے یہ چیک کریں یہ ہے ہماری جامعہ مسجد ماشاء اللہ سے یہ گھر کے بلکل انہوں نے دبو میں کیا رکھا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گھر کیوں گرہ ہے یہ گھر اس کی گرہ ہے نا اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ مجھے دیکھنے والے سب کریت سے ہوں گے آپ میرا یوٹیوب چینل شبو دیکھ رہے ہیں تو آج کا مزیدار ویلاغ کرتے ہیں یہاں سے شروع سینہ اسرہ کا گائز نا یہ دو جو لڑکے ہیں نا انہوں نے کہا شبو بھئی ہم آپ کے ولاگ میں کبھی نہیں آئے آج ہمیں بھی اپنے ولاگ ملائیں میں نے کہا جی موسٹ ویلکم ہے جی ہیں یہ میرے اپنے ہی گاؤں کے کچھ قزن ہیں تو اب یہاں سے چلتے ہیں کہاں چلتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑی مشکلوں کے ساتھ گزرنا ہوگا ہمیں یہاں سے یہ چکریں گائز باقی ہمارے ساتھ یہ والا لڑکا ہے یہ لڑکا بھی اس نے بھی ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے کدھر جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو چلتے ہیں یہاں سے اوفا اللہ یہ چک کریں آپ سوچے ہوں گے یہ گھر یہ گھر کیوں گرا ہوا ہے یہ آپ چک کر سکتے ہوں گے یہ گھر کیوں گرا ہے یہ گھر اس کے گرا ہے نا پچھلے سال ہاں یہاں پہ ایک فلڈ آیا تھا ہمارے گھوم میں یہ جتنی بھی زمین ہے یہ ساری فلڈ کے زد میں آئی تھی جس کی وجہ سے یہ مکان بھی دریا کو چلا گیا تھا ہمارے ہاں گرمیوں میں بڑا ہیوی قسم کا فلڈ آتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے یہ والا مکان بھی فلڈ کی زد میں آیا تھا یہ چک کریں یہ سارا نیچے سے سارا کا سارا ڈیمیج ہو چکا باقی اس لڑکے نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے اس نے کہا کہ شبو بھئی ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں ہم آتے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ ولاغ میں تاکہ ہم بھی سکھیں کہ ولاغ وغیرہ کس طرح بناتے ہیں کہہ رہا ہے کہ نیکس فیوچر ان فیوچر میں میں بھی یہ ولاغنگ سٹارٹ کروں گا میں نے کہا موسٹ ویلکم ہے یہاں ہے جی آپ ہمارے ولاغ میں کس طرح شوٹ کرتے ہیں ولاغ وغیرہ وہ بھی اس کو دکھاتے ہیں تو اس کو ہم نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہے جس جگہ میں فلڈ وغیرہ آیا تھا اب یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ کچھ ادار مٹی لے کے یہاں پہ انہوں نے کیا نام دیتے ہیں فصل اپنی اگائی ہے یہ کڑم وغیرہ لگی ہے یہاں پہ یہ دیسی فلیاں لگی ہوئی ہیں یہ ساری دیسی فلیاں لگی ہوئی ہیں باقی یہ چیک کریں گا ماشاء اللہ سے یہ گھر کے بلکل انہوں نے بغیر کے ساتھ یہ کیا ڈبو میں کیا رکھا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اینگی کے ڈبو میں رکھا یہ ہے جی کڑم یہ ہے مرچے یہ ہے مرچیں اور یہ ہے سلاد اور یہاں پہ بھی یہ کڑم ہے دو قسم کی کڑم ہوتی ہے ایک قسم کی کڑم یہ ایک قسم کی یہ نیچے ہے باقی یہ ڈکریشن آپ ماشاء اللہ سے چیک کریں کتنی ایک پیاری لگری ہے یہ چیک کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ چیک کریں کتنے گھنے سیب لگے ہوئے ہیں یہ چیک کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ پوری بری ہوئی ہے یہ چیک کریں ماشاء اللہ یہ ہے میٹھے لیکن ہے کچھے اچھا کس جگہ پہ ہم موجود ہیں میرے بیک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کتنے مزے کا ویو آ رہا ہے کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں تو اس جگہ پہ ہم پہنچنے والے بھی ہیں انشاءاللہ گائز یہ کس جگہ پہ ہیں ہم یہ ہے ہماری جامعہ مسجد یہ کہاں پہ آئے ہم یہ چکر ہیں یہ ہے ہماری جامعہ مسجد ماشاللہ ماشاللہ اور یہ ہے میرا گاہ ماشاللہ ماشاللہ اور کہاں پہ ہم پہنچے ہیں کیا چیز کھانے کیلئے آئے تھے ہم سپیشی جیسے کہ میں نے پیشلی والاال میں آپ کو کہا تھا یہ چیز ہم نے کھانی ہے یہ بالکل چہری کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ چہری نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس کا نام مجھے نہیں آتا جیسے کہ میں نے پیشلی والاال میں کہا آپ کو سپر پہ Besides ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا لیکن ریسرچ کھا کچھ ریسرچ میں نے نہیں کی لیکن یہ کچھ ہے اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ لڑکے اس کو اپنی زبان نمائیں اور چیاں کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کی ہی خوال اس کو ہم باقی یہ لڑکے لگیں یہاں پر اتار بھی یہ جگر ہے ماشاللہ انہیں جگر ماشاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ چھیری نہیں ہے یہ چھ intuitive تو کم چکا ہے یہ بھی سے بدتih کھٹی یقو ہوتی ہے کہ آپ کی سوچے نہیں ہے یہ بہت کھٹی ہوتی ہے میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں بہت کھٹی ہیں گائز ماشا اللہ سے یہ چیک کریں یہ کتنا سجا ہوا درکت ہے ہمارے ساتھ یہ جو جوان آئے ہیں یہ اتاریں یہاں پر یہ چیک کریں ماشا اللہ ماشا اللہ یہ چیک کریں یہ لڑکوں نے ماشلہ کیا چیز ہو آپ لڑکی ہیں ہائے 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 ہمارے اپنے گاؤں کا فال ہوتا زیادہ ہے لیکن اس بہت کھٹا فال ہوتا اس کا نام کسی کو آگر آتا ہے مجھے کمر سکشن میں لازمی بتائیں یہ دو دانیں ہیں ایک بلیک کلر کا ہے ایک ریکٹ کلر کا یہ بلیک کلر کا یہ ہے خراب اور یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہ ساب تو ریڈ گلر کا جو ہوتا ہے وہ کھانا پڑتا ہے بلیک کلر کا ہوتا پہلے وہ ریڈ ہوتا ہے پھر وہ بلیک ہوتا ہے جب وہ بلیک ہو جائے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے تو یہ ہے ابھی صاف یہ ریڈ گلر کا آہ 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 گائز یہ چیکھ رہے ہیں اگر میرے کسی بھائی کو بھی اس کا نام آتا ہے اس فل کا مجھے کمیٹ سیکشن میں نادی بتائیں یہ کیا فل ہو سکتا ہے اور مقبودہ کشمیر سے جو بھی مجھے دیکھتے ہیں کیا مقبودہ کشمیر میں یہ فل پایا جاتا ہے یا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی قدرت چیکھ کریں آپ یہ چیکھ کریں یہ کیا چیز ہو سکتی imagine کریں یہ کالا کالا یہ کیا ہے گائز look at this یہ ہے جی توت کا درخت توت کہاں پہ ہیں یہ چیکھ کریں یہ ہے توت یہ بلیک کلر کے جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ توت ہے تو باقی یہ سارے نیچے جو گرے ہوئے ہیں یہ بھی توت ہیں یہ سارے توت گرے ہوئے نیچے نیچے کریں اچھا جی گائز آپ پہنچیں ہم اپنے جو ہمارے گھوں کا مقامی چشمہ ہے اس پہ آئے ہیں یہ ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے یار گائز ایک چیز آپ نے ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے وہ کام کیا ہے وہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کا کیا نام ہے مجھے بتا تو یار اس کا نام مجھے پتا نہیں چلا اس کیا کہتے ہیں اردو میں ہم نے یہ زمان کرتے ہیں ہم نے اس چشمے میں اس کو تھنڈہ کرتے ہیں ساتھ اس کو تھنڈہ کرتے ہیں Operation تھنڈہ کرکے تھنڈہ کرکے اس پر کھاتے ہیں بسمıilla کریں میں کھا نہیں سکتا کہ یہ بہت خو Amendment تو اس پر جیسا میں کھا سکتا ہے آپ نے کھا سکتے تو مجھے پھناладیں یہ اپنے میرے ہوگی لچے نا وہاں سے چلتے ہیں ہاں سے چلتے ہیں یہاں سے ہمارے ڈرائیور صاحب چاہئے ہماری جٹو نہ رکھتی یہ چیک کروں گاؤں میں یہ گاڑیاں چلتی ہیں اپنے جٹویاں چلتے ہیں بھئی 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 موژے ہمارے بھئی خرید ص۔ خرید عرب ہے موژے وہ کیسے ہو بھئی یا اللہ یا اللہ بسم اللہ اللہ خیر کرے سننے میں آئے کسی دیو کوئی لڑکی نہ دریا کو چلی گئی ہے تو ہمارے دریا پر کچھ ہمارے ساتھی پہلے ہی چلے گئے ہیں تو یہ چیک کریں یہ چیک کریں گائز وہ دوڑ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی لڑکی گئی ہے دریا وہ چیک کریں وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے یہ بلکل دریاں درمیان میں چیک کریں یا اللہ خدایہ یہ چیک کریں گائز یہ درمیان میں آپ کو تھوڑا تا نظر آ رہا ہوگا یہ جا رہی ہے یہ گائز یہ سنٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ وہ گئی وہ وہ جا رہی ہے گائز یا اللہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ وہ جا رہی ہے وہ گائز یہ چیک کریں یا اللہ کدھر گئے یا اللہ اف اللہ گائز کچھ لوگ وہ جمع ہوئے ہیں دریاں کے کنارے وہاں پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحیح طرح نظر نہیں آ رہی گائز اف اللہ گائز پتہ نہیں اللہ جانے یا یا اللہ اللہ خیر کریں باقی وہاں پہ کچھ آگے آگے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں یہ چکریں تو باہ اوپر سے بھی لوگ جا رہے ہیں یہ چکریں وہ وہ جا رہے ہیں وہ کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس لڑکی کے پیچھے وہ گئی آگے کہیں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یا اللہ خیر یا اللہ خیر ہمارا بائک اوپر ہے تو بائک پکڑتے ہیں تو جلدی جلدی جاتے ہیں آگے کی طرف آگائی یہ لوگ چکریں سارے دیکھ رہے ہیں وہ 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 یہ یہ سامنے بالکل یہ چکریں گائی یہ یہ سامنے سنٹر سے جا رہی ہے یہ چکریں اف اللہ استغفرالہ 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 گائی یہ استغفرالہ 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 سارے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ہم بھی جائیں گے یہ گئی وہ گئی وہ گئی وہ گئی وہ گئی سارے لوگ گئی اب ہم بھی جاتے ہیں بائک ہماری یہ گیاں پہ کھڑی ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ آگا یہ چکریں لوگ سارے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں یہاں سے گھوم ہو گئی ہم بھی دونڈ رہے ہیں اللہ اللہ ہم دوسرے گاؤں پہ پہنچیں بائک لے کے نا اب ہم دریا کو دیکھ رہے ہیں کہیں سے نظر آ جائے گی اگر دریا کے کنارے پہ کہیں آتی ہے تو ہم اس کو پکڑتے ہیں ورنہ اتنا دریا کا بھاو آپ چیک کریں کتنا ایک زیادہ ہے ہم پکڑ دی نہیں سکتے جب تک ریسکیو کی کوئی ٹیم نہیں آتی وہ چیک کریں وہ میں بھی شاید وہاں کنارے پہ لوگوں کا رش چیک کریں آپ اپلا یہ چیک کریں شاید میں بھی وہاں پہ کنارے پہ ہے وہ جا رہے ہیں یہ ساری عوام داریziszکرے توچکرے اللہ جہاں کہیں پہ ہوگی موہ swinging سیٹیاں بجریں جائے یہ یہاں کہیں تقریرہی آئے می positivo وہ ٹھول ہے میں بھی یہ گزرے گی labeled ہے یہ یہاں کہیں پہ ہے میں بھی گزرے گی Jama again ساری عوام وہاں پہ جمع ہوئی ہے یہاں سے چھائی چلی جوئی ہے تو ریسٹ ہے کوئی تو ریسٹ دوسرے پل میں یہ چکر ہے لوگ دوڑ رہے ہیں اب وہ جو لاش ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آرہی وہ دریاہ کے نیچے چلی گئی کیونکہ اوپر ہوتی تو نظر آتی باقی یہاں پہ لوگ سارے جمع ہوئی یہ چکر ہے وہ پل بھی بڑا ہوا ہے وہاں سے دیکھ کچھ لوگ یہاں سے دوڑ رہے ہیں وہ چکر ہے کتنا ایک رش لگا ہوا ہے روڈ کے آس پاس باقی اب دیکھ رہے ہیں میں بیش شاید کہیں نظر آ جائے لیکن اب مجھے مشکل لگتا کیونکہ رات ہو گئی ہے تو اس کا نظر آنا بہت مشکل ہو گیا لیکن پہلے ہمیں نظر آ رہی تھی اب بہت مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ نظر آئے گی تو شاید اب دعا کر اللہ پاک کرے کہ لاش مل جائے لیکن ہم جو باتین علم کی جو عوام ہے ماشاء اللہ سے دریاہ کے اس پار بھی اور اس پار بھی دریاہ کے اس پار اس پار دھوڑ لیں تاکہ لاش کو یہ پکڑ سکیں لیکن ریسکیو کی ٹیم کو فون بھی کی ابھی تک وہ پہنچ ہی نہیں ہے میں بھی اب شام ہو گئی ہے تو مجھے لگتا مشکل ہے وہ نہیں ملے گی شاید حیث کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نیلم ویلی میں ایک حادثہ پیش آیا حادثہ پیش آنے کی وجہ کیا ہوئی ہے وجہ یہ ہوئی ہے کہ تورس حضرات جتنے بھی آتے ہیں یہ خود ان کی لاپروائی ہے اب جو بھی مجھے دیکھنے والے ہیں کچھ کہیں گے کہ آپ نے ویڈیو بناہ ڈالی نہیں یہ خود ان کی لاپروائی ہے کہ کچھ ہمارے بادی نیلم کے دریائے نیلم کے کنارے پہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ یہ تورس حضرات جاتے ہیں دریائے کے کنارے پہ سٹے کرتے ہیں وہاں پہ وہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں کچھ اسی طرح لاپروائی ہوتی ہے دریائے کے کنارے پہ آتے ہیں یہ کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے پاؤں اگر فسل گیا ہے ان کا تو یہ دریائے میں چلے جاتے ہیں یہ پہلا حادثہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی دو تین حادثے ایسے ہی ہوئے باقی کچھ ہمارے ساتھ کچھ تورس حضرات یہاں پہ ہمیں ملیں یہ کہہ رہے تھے ہم ابھی دنیا کے مقام پہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے یہ بالکل دی موٹیویٹ ہو رہے تھے لیکن ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ یہ خود تورس حضرات کی خود یہ گلتی ہوتی ہے یہ آتے ہیں دریائے کے کنارے پہ وہاں پہ کھیلتے ہیں دریائے کے ساتھ اور پھر پاؤں فسل جائے جو بھی ہوتا پھر یہ دریائے کو چلے جاتے ہیں جتنے بھی تورس حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ دریائے کے کنارے نہ جائیں دریائے نیلم بہت خطرناک دریائے ہیں اس کے کنارے بالکل نہ جائیں یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے باقی جن کی یہ ڈیڈ بارڈی یہاں سے جو گزری ہے باقی ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں تورس حضرات مجھے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں دریائے کے کنارے نہیں جانا آپ نے یہ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں باقی یہ واپس جا رہے تھے ان کو میں نے سپیشلی سے موٹیویٹ کی ہے میں نے کہا آپ نے دریائے کے پاس نہیں جانا باقی آپ یہ بلکل پرامن علاقہ ہے آپ کو کچھ نقصان یہاں پہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ باقی اب چلتے ہیں ہم یہاں سے واپس گھر بلکل ہم دریا کے اوپر بیٹھیں پل کے اوپر بیٹھیں آج کی ویڈیو تھی سیڈ ویڈیو آج کب لاک پر تمہیں یہی پہنے اللہ حافظ